بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو بہتا فرمائے جو دوست بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے خاص طور پر جب وہ بیوی کے قریب جاتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے انتشار کی کمی کی حوالے سے یا دیگر مسائل کے حوالے سے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہترین اور بلکل آسان سا سادہ سا غزائی نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ نے کمز کم قربت سے تیس منٹ پہلے استعمال کر لینا ہے میرے اللہ کا فضل ہوا تو جتنے بھی مسائل آپ کو پیش آتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے بہت ہی بہترین اور لا جواب نسخہ ہے ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ صاحب دوستوں کے خدمت میں گزارش ہے یا نیچے ٹائٹل کے اندر میں دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوس خالص روغہ نے بلسان جنگلی شہد زعفران سراجی یا کسی بھی قسم کی دیگر اتویات کو موانا چاہیں اوپر میرے ویڈس اپ نمبر شہر ہیں اس پر وائس میسج کر کے یہ ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت میرے گا میں انشاءاللہ ترہ جلد از جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو تین سے چار دانے آپ نے لونگ کے لینے ہیں لونگ لونگ کے تین سے چار دانے لے کر اس کو آدھا کپ نیم گرم پانی کے اندر ڈالنا ہے پانی بے شک پہلے ابر رہا ہو اس میں آپ ڈالیں اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے اور اسی کے اندر آپ نے ایک چمہ شہد بھی ایڈ کر لینا ہے جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہے وہ شہد ایڈ نہ کریں وہ ویسی ہی اس کو پی لیں جب وہ تھوڑا نیم گرم رہ جائے جس میں آپ نے جس پانی کے اندر لونگ ملایا ہے وہ جب نیم گرم رہ جائے اس کو پی لیں جب وہ نیم گرم رہ جائے اس وقت اس کو پی لیں تو یہ آپ نے تقریباً قربت سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے جتنے بھی کمزوری کے مسائل ہوئے انتشار کی کمی کا مسئلہ ہوا تھکاوٹ کا مسئلہ کمزوری کا مسئلہ یا دیگر مسائل جب جو بندہ بیوی کے قریب جاتا ہے اس وقت اس کو پیش آتے ہیں تو ان تمام کے تمام مسائل کے لیے آسان سنسرہ ایک بہترین قسم کا آپ کو ریزرٹ دے گا تو ضرور اس نسرے کو بنا کر استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوا تو بہت جد آپ کو اس کا بہترین رزرٹ ملے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک خیر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ